اسی پر بات کی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی سلمان آوان سلمان آوان بتائیے گا بھارت کو سفارتی سطح پر بری شکس اور جگھ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا کہیں گے؟ جی بالکل اس کو ہم ایسے ہی کہیں گے کہ بھارت کو سفارتی سطح پر ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ انڈو پیسیفک ریجن میں جس طرح سے حالات و واقعات چینج ہو رہے ہیں تمام طرح صورتحال میں بھارت یہ پریٹین کرتا ہے یا بھارت اپنے آپ کو اقالبی طاقت کے طور پر اثر کرنا یا کروانا چاہتا ہے اور ایسے میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے جانب سے انڈیا کا دورہ ہے ریپبلک دے کے اوپر تقریبات میں بطور انہیں مہمانے خصوصی مدو کیا گیا تھا تو یہ دورہ جو ہے مدو کیا منسوخ کیا جانا یقینی طور پر بھارت کے لیے جگہ ہمسائی کا باعث ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے کینیڈا سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا جس طرح سے کینیڈا میں انڈین جو بدنامے زمانہ خوفی ایجنٹی ہے رو اس نے آپریشن کیا اس نے ایک سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا مظاہرہ کیا اور کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنماء کو قتل کیا گیا اور اس سے پہلے ہی کی بات ہے انہی دنوں کی بات ہے جب ایک اور سکھ رہنماء کے قتل کی امریکہ میں سازش تیار کی گئی ہم بات کریں گروہ پندون سندھو کی جن کے قتل کی سازش تیار کی گئی وہ قتل کی سازش جو ہے امریکن حکام دے ناکام بناتی اور اب لیگل پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تو ایسی صورتحال پر یقینی طور پر پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا انڈیا جانا جو ہے وہ مزید کمپلیکیشن کا باعث بن سکتا تھا اور یہی بجائے کہ ان کا جو دورہ ہے یہ منصوخ کر دیا گیا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفارتی سطح پر انڈیا کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے اور یہ اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے یہ اس بات کو آپ کہہ لیں کہ انڈورس کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ سیریس ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ مزید جو ہم دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک لیگل پروسیڈر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے یہ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے تو ایسے میں کسی بھی امریکنز پریزیڈنٹ کے لیے وزٹ کرنا جو ہے اس طور پر حال کے اندر یقینی طور پر جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی پہلے بھی اگر ہم کوارڈ سمیٹ کی بات کریں تو وہ بھی تاخیر کا شکار ہمیں دکھائی دے رہا ہے جنوری دوہزار شعفیس کی تاریخ جو ہے اس سے پہلے روہ سال مائی میں کوارڈ سمیٹ مناکت کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک طرح سے منصوب ہو گئی ہیں کوارڈ سمیٹ سے گیا ریپابلک ڈے کی جو تقریبات تھی یوم جمہوریہ جو ہے بھارت کا نام نہاج یوم جمہوریہ اس کے اندر امریکن پریزیڈنٹ بطور مہمانے خصوصی مدد کیا گیا تھا تو اس میں بھی جو ہے یہ دونوں چیزیں کیونکہ منصوب ہو گئی ہیں تو یہ یقینی طور پر یہ اس کی وجہ یہی ہے ہے کہ بھارت کا جو سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش کی گئی ایک سٹیٹ سپانسر ٹیررزم جو ہے وہ دو ممالک کے سرزبیت پر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کو یقینی طور پر کوئی بھی ملک جو ہے کوئی بھی تحصیب یا اپنا محضب ملک جو ہے وہ برداش نہیں کر سکتا تو اب یہ قتل کی سازش جو ہے بے نقاب ہو چکی ہے اور امریکہ کے ساتھ انڈیا نو ڈاؤٹ کوشش کر رہا ہے کہ معاملات کو درہ معمول کے لیول پر لائے جائے ایسی فارسی تعلقات کی جو نوملائزیشن ہے وہ کی جائے لیکن یہ اب جس طرح سے دورہ ملک ہوا ہے یقینی طور پر بھارت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سٹیٹ بیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے